امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں رمضان ٹرانسیشن میں رمضان المبارک میں یہ عظیم و شان رمضان ٹرانسیشن جو کہ تحصیل و زلہ تلگنگ گاؤں میال کے اندر مناقب کی جا رہی ہے اور اس جو کانفرنس ہیں اس کے روی رواں ہیں چودری منیر صاحب اس کے علاوہ چودری سلمان صاحب اور المدینہ ساؤنڈ سسٹم ان کے ریفرنس سے نیو کلاسک سٹیج اینڈ ڈیکوریشن کے حوالے سے یہ ہماری جو رمضان ٹرانسیشن ہے یہ مناقب کی جا رہی ہے کافی ٹائم ہو چکا ہے یکم رمضان مبارک سے یہ سٹارٹ ہے آج ہمارے اس ٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے معروف سناخان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد شفیق عباد صاحب ہیں آپ کو دل کی اتھا کرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اس کے علاوہ مدسر مدنی صاحب ہیں ننے سناخان مصطفی ہیں آپ کو بھی خوش آمدید اور ننی شہزادی مصفرہ نور صاحبہ موجود ہیں آپ کو بھی خوش آمدید ان کے والد محترم وہ بھی مرصد موجود ہیں محمد مضامل صاحب آپ کو بھی دل کی اتھا کرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں میں پروگرام کا بقاعدہ آغاز کروں گا میں اس پروگرام کا جو روئی روان ہے اس حوالے سے اگر آپ کو بتاتا چلوں اس پروگرام کا جو خالصتا مقصد ہے کسی بھی کمپنی کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف ہمارے علاقے کی جو ٹیلنٹ ہے ہمارے علاقے کا اس کو اوجاگر کرنا ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں یہ بچے صرف آپ لوگوں کو دکھانے کیلئے یہاں پر بٹھائے جاتے ہیں کہ الحمدللہ دینی حوالے سے بھی ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے ہمارا علاقہ اس ٹیلنٹ سے بھرا پڑا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹیلنٹ کو ہم سامنے نہیں لا پاتے اگر دنیاوی ٹیلنٹ کی بات کی جائے تو بہت سی چیزیں آپ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں لیکن دینی حوالے سے بات کی جائے تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ پیچھے رہتا ہے اس سے لیے اس رمضان ٹرسمیشن کا آغاز کیا گیا اور اس میں ہم مشکور ہیں چودری منیر صاحب کے بھائی محمد سلمان صاحب کے جنہوں نے لگتار محنت کی اور اس پرورگام کو جو ہے وہ دن ڈیلی بیسٹ پر جو ہے وہ کوریج کر رہے ہیں اس پرورگام کی میں آغاز کروں گا مضامل صاحب سے بات چیت کا اسلام علیکم جی جی والیکم السلام ورحمت اللہ ورکاتہ جناب کیا حال ہے ٹھیک ہے جی الحمدللہ مالک کا کرم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنی مصطفیات میں سے ٹائم نکالا اور ہمارے اس پرورگام کے لیے زینت پکشی رونت پکشی میں یہ سوال کروں گا کہ اس وقت جو ماحول جا رہا ہے اس میں تو لوگ دنیاوی لیول پر زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ بچوں کو اچھی تعلیم دی جائے دنیاوی سطح پر ان کو بڑے بڑے کارجز یونیورسٹیز کے اندر پھیجا جائے تاکہ وہ دنیاوی سطح پر وکیل بن سکیں ڈاکٹرز بن سکیں آپ کے ذریعے میں یہ چیز کیسے آئی کہ آپ نے بچوں کو مدلسوں میں داخل کرایا ان کو سنا خان مصطفیٰ بنائی بچی بھی ماشاء اللہ آپ کی یہ چھوٹی ننی بچی بیٹھ رہی ہے اس سوال سے کچھ بتا دی ہر بندے کی اپنی ایک ذاتی خواہش ہے اور ہماری بھی میری تو یہ بچپن سے خواہش کی بات فقیدہ میری خالد بھائی سے پہلی ملاقات ہے وہ دو ہزار دو میں ہوئی خالد بھائی سے اللہ پاک ان کے مزار مقدس پر کرو رحمتیں نازل فرمائے جب پہلی ملاقات میری ان سے ہوئی ایسے ہی پرغام میں پلات والی مسجد میں ہم گئے تھے تو میں نے ان سے انہوں نے نات پڑی تو میں نے ان سے دستخط کروا لیے یہ میں نے تحییہ کیا کہ اللہ پاک نے مجھے بیٹا دیا تو میں اسے خالد بناوں گا یا اسے سنا خان بناوں گا کرتے کرتے ایسا ہوا سان دوہزار چھے میں میری شادی ہوئی یہ بیٹا ماشاءاللہ سان دوہزار آٹھ میں پیدا ہوا تو میں تو بھول گیا یہ بات لکھ کر ڈائری پر جب جو چھوٹا سا تھا تو موبیل پر جب رہتا تو خالد بھائی کو بڑے ہی توجہ سے سنتا جھونتا ان کی ناتے سنکا میں ایک دن بیٹھا ہوا ایسے ہی اپنا میں نے ڈائری کھولی اس میں خالد بھائی کے سائن مزے نظر آئے تو وہ ساری پیچھے تقریباً چھ سات سال پورانی ایک فلم ذہن میں چل گئی کہ میرے مالک نے کیونکہ یہ مسجدیں اللہ پاک کے گھر ہیں اور قبولیت کی جگہ ہیں تو میرے مالک نے میری دعا قبول فرمائی ہے تو پھر میں نے اس بچے پر محنت کرنا شروع کی کیونکہ میں خود بھی سانا خان تھا میری آواز اتنی اچھی نہیں تھی لیکن پڑھتا رہا ہوں والحمدللہ اپنی محافر میں بھی سکر کی محافر میں بھی جاتا تھا تو پھر اس بچے کو میں نے پالش کیا پڑھتا رہا پھر خالد بھائی سے میری بات ہوئی کہ میرا بیٹا ہے وہ ماشاءاللہ آپ کو سنتا ہے پسند کرتا ہے تو اس کو ایڈمیشن دیں تو تین ماہ کے چھٹیوں میں ان سے رابطہ ہوا لیکن میں اسے ایڈمیشن نہ کروا سکا کچھ مجبوریاں تھیں پھر خالد بھائی جس نے بیمار ہوئے میری بات ہوئی ان کے کلیک سے تو انہوں نے کہا کہ خالد بھائی بہت زیادہ بیمار ہیں پہلے تو آپ ان کے لئے دعا فرمائیں شام کو یہ بات ہوئی ہے یہ تو پتہ تھا کہ آپ کافی عدیل ہیں لیکن شام کو بات ہوئی تو رات کو پتہ چلا کہ وہ دنیا چھوڑ گئے دلی دکھ ہوگا اور جب میں نے محمد مدسر حسین کو یہ بات بتائی کہ آپ کے روحانی استاد تو دنیا چھوڑ گئے اللہ اکبر کبیرہ کہ ملاقات نہیں ہوئی تھی اس بچے کی لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ بچہ رونے لگ پڑا اور مجھے کہتا ہے فون پار بے اے میرے ابو میرے استاد تو دنیا سے چلے گئے میں سنہ خانی کہوں سے سیکھوں گا مجھے نات کون سکھائے گا اللہ اکبر کبیرہ میں نے اسے دلاسہ دیا میں نے بولا بیٹا خالد بھائی دنیا سے گئے ہیں ان کا کلام موجود ہے ان کے مدرسہ موجود ہے ان کے شاگرد موجود ہیں آپ موبیل سے بھی دیکھ کر جو ہے ان کو سیکھ سکتے ہیں ان کی ناتیں آپ سیکھ سکتے ہیں مدرسے میں بھی آپ کو داخل کراؤں گا پھر میں نے جب چھوٹیاں ہوئیں سکول سے تو میں نے اس کو ایڈمیشن کروایا وہاں پر ایک ماہ دس دن لیڑ تھا میں اور ماشاءاللہ وہاں پہ یہ پالش ہوا اور اللہ پاک اس کو نیک کرے اپنے حبیعہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور اللہ باقیس کی آواز کو بھی سلامت رکھے جو میری دلی خواہشتی الحمدللہ وہ پوری ہوئی ہے آگے پھر اس کا اپنا نصیب ہے کہ آگے وہ کتنا جاتا ہے جی مدرسے صاحب ہمیں کیا سنانے جا رہے ہیں پھر جی ہم سنائیں گے بسم اللہ میں بنو دے آشی ہوں میں بنو دے آشی ہوں ہم سنانے جا رہے ہیں پھر ہم سنانے جا رہے ہیں پھر میری رہ مطلب میری رہے مطلب تیری ریمتی کا پہلے پگاروں ملا میبنوں دے آشی ہوں پیلے تو میرے に ایمارا مانا بیتا خ Edel پیلے تو میرے ایمارا مانا بیتا خی پیلا موسیقی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبر دست موسیقی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اللہ یہ تھی مصفرہ نور صاحبہ جو بڑی ہی خوبصورت انداز میں ناشری بھی پیش کر رہی ہے اس کے علاوہ مضامل صاحب سے ہم کچھ نکابت کے اشار سنیں گے اس کے بعد میں آخر میں ایک ناتی رسول مقبول پھر سنو گا مدسر صاحب سے اور پھر اس پروگرام کا انشاء اللہ انڈ کریں گے میرا جی مزہور زمانہ جو اشار میں پڑتا ہوں اور اپنے رب سے یہ امید کرتا ہوں کہ یہی اشار میری بخشش کا سبب بھی بنیں گے کیونکہ یہ دعایاں کلوازی ہیں اور اس میں ہو نظر کرم باہری زیاسو کے گناہگار اللہ حافظ یہ نظر کرم ہوگی ہمارا بھی کام بند ہے ہو نظر کرم باہری زیاسو کے گناہگار جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے چھپ چھپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکیں ہم چھپ چھپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکیں ہم جنت میں ہمیں پیارے خدا ایسی جگہ دے او نظر کرم باہری زیاسو کے گناہگار جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے چھپ چھپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکیں ہم جنت میں ہمیں پیارے خدا ایسی جگہ دے جنت میں پیارے خدا ایسی جگہ دے اس نور مجسم کا سرابہ نظر آئے اس نور مجسم کا سرابہ نظر آئے تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے اے کاش کبھی غاب میں ایسا بھی ہو میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے این اشک دے محکمی میں گیا اگو اشک نے میری دنائی لٹھ لئی اشک لٹھ دا بلی پہ غمرانوں کئی بادشاہ دی بادشاہ لٹھ لئی حج تیرا کیے لٹی آئے گنیا اسے اشک نے خدا دی خدای لٹھ لئی اسے اشک نے اسے اشک نے خدا دی خدای لٹھ لئی جی یہ تھے محمد مضامل صاحب جو کہ بڑی ہی خوبصورت انداز میں چند اشار پیش کر رہے تھے نقابت کے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں مزید برکتیں اتا فرمائے جس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لئے پیش کر دیا یہ بہت بڑی قربانی ہے ان کی ابھی مدسر مدنی صاحب سے ہم کچھ سنیں گے مزید ہمیں کیا سنانے جا رہے ہیں مائک پکڑ لیں ابھی بتائیں کیا سننے جا رہے ہیں سنائیں پھر دو چگند لج پالی دی دسویر دانام حسین دل سلیس سلام دی دنیا وچے دشویر دانام حسین دل سلیس سلام دی دنیا وچے دشویر دانام حسین پڑی سلیس سلام علیکی یا رسول اللہ و سلیس سلام علیکی یا حبیب اللہ مصطفہ نصرے گرم فرمائیں گے 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 ایک دن ہم سب مدینے آئیں گے اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کے ہمارے سلام کہتے ہیں گمبہ دے خسرہ کیوں باراق دن ہمارے سلام کہتے ہیں اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کے ہمارے سلام کہتے ہیں گمبہ دے خسرہ کیوں باراق دن ہمارے سلام کہتے ہیں مصطفیٰ سے کہہ دینا مصطفیٰ سے کہہ دینا ایک دن ہم سب مدینے جائیں گے یا جائیں گے مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم سب مدینے جائیں گے گمبہ دے خسرہ کی چھنڈک پائیں گے گمبہ دے خسرہ کی چھنڈک پائیں گے ہم بھی ان کے سائے میں سو جائیں گے ہم بھی ان کے سائے میں سو جائیں گے مصطفیٰ سے کہہ دینا مصطفیٰ سے کہہ دینا مصطفیٰ سے کہہ دینا آپ سب مدینے جائیں گے سب سے گمبت پر نظر جب جائے گی کام سب بگلے ہوئے بن جائیں گے کام سب بگلے ہوئے بن جائیں گے بن جائیں گے مصطفہ نظر کرم کرمائیں گے ایک دن ہم سب مدینے جائیں گے مصطفہ یا مصطفہ نظر کرم کرمائیں گے ایک دن ہم سب مدینے جائیں گے ماشاءاللہ جی مجھے بچے کی ایک بات بڑی اچھی لگی میں یہاں پر تعارف کیا بلکہ تعارف کے محتاج نہیں وہ شخصیت حضرت نمان میں سے دیکھی ان صاحب چک شہزاد سے ادھر میال شریف میں آیت میں بچے کو میں در لے کے گیا ہوں صاحب وہاں پر ان کی سنخانی بھی ہوئی تھی تقریب کے دوران بچے نے ان کی اشعار سنے تو خالد بھائی کا ایک خاصہ تھا کہ سب سے ان کا مشہور کہ آپ گرہ لگاتے تھے تو خالد بھائی کی ہنات پڑی ہے اور شاہ صاحب کسی جو کلام انہوں نے سنا تھا تو اس نے گرہ لگائی ہے ماشاءاللہ اس نے خود ہی دیکھ کر ان کو بڑی خوشی ہوئی ہے اللہ پاک اس کی عمر میں اور عمل میں مزید بلکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ شریعت و ناظرین گرام آج ہمارے پروگرام کا یہاں پر انڈ ہوتا ہے ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں ننے سنخان مصطفیہ محمد مدسر مدنی صاحب نے بھی اپنے آواز کا جادو جگایا اس کے علاوہ چھوٹی مصفرہ نور صاحبہ انہوں نے بھی بڑی خوبصورت انداز میں ناتخانی پیش کی ہے اس کے علاوہ سنخان مصطفیہ محمد شفیق عباس صاحب آپ بھی تشریف لائے بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ نے بھی جو ہے بڑا خوبصورت انداز میں جو ہے اپنی آواز میں ناتخانی پیش کی اس کے علاوہ مزمل صاحب ہمارے پاس موجود تھے انہوں نے بھی اپنا اظہار خیال کیا میں تمام مہمانوں کا شکر گزاروں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا انشاءاللہ ملے گے نئے ویڈیو میں نئے اپیسوڈ میں ایک نئے ٹوپے کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ